موسیقی السلام علیکم میں خزر یافی اور آپ دیکھ رہے ہیں مانی زردو خبرنامہ خبرنامہ کے شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے حضراباد میں منقل اجلاس میں کندی سرماس ریڈی نیکی شرکت کانگریس پارٹی کا اعلیٰ قائدین سے کی ملاقات حضراباد میں جامعہ خاندالی سروے کا آج سے باقاعدہ آغاز زلہ کلیکٹر راجر شیسا نے سروے کا سکسی طور پر لیا جائزہ اہدیداران کندی کئی ایک تجاویز ویلڈنگ ورک اونرز اینڈ ورکرز ویلفر اسوسییشن عدل آباد کے ذمہ داران کی مختلف سنابی خدمات کے اطراف میں کانگریس پارٹی اقلیتی قائدین نے پیش کی تہنیت خدمات کی کیس ستائش عدل آباد کے مشہور بزنس مین اگروال فیملی کی جانب سے ٹرافک پولیس کو پیس بیرگرز کا حقیہ زلہ ایس پی آغاز عالم نے اگروال فیملی سے کیا اظہار تشکر دیگر اہباب کو بھی سماجی خدمات کے لئے آگے آنے کا دیا خوش لیا اور اب خبروں کی تفصیل کانگریس لیڈر راہول گاندی نے تلنگانہ میں بروس چہاشنبے سے شروع ہونے والی ذات پات کی مندم شماری کے سلسلے میں حیدر آباد میں منعقض اجلاس میں حل گاندی نے کہا کہ صرف وہی لوگ ذات پات کے مندم شماری کے مخالفت کر رہے ہیں جو حقائق کو چھپانا چاہتے ہیں اس اجلاس میں عدل آباد سے کانگریس پارٹی انچارٹ کندی سرواس ریڈی نے بھی شرکت کی کندی سرواس ریڈی نے سی ایم ریونت ریڈی کانگریس کے ریاستی امور کی انچارٹ دیپاداس منشی ٹی پی سی سی کے صدر محش کمار گوڑ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمار کا و دیگر اعلیٰ قائدین سے ملاقات کی اس موقع بار حلق بود انچارٹ آرے گجندر بھی موجود موسیقی عدل آباد میں جامع خاندانی سروکات سے باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اس دوران سرکاری ملازمین گھر گٹ جا کر ہر خاندان سے پچھتر سوالات کے ذریعے تفصیلات حاصل کر رہے ہیں اس سروے کا مقصد ریاست میں مختلف طبقات کی سماجی معاشی تعلیمی روزگار سیاسی اور ذات کے حوالے سے تفصیلات جمع کرنا ہے تاکہ ان طبقات کی ترقیق کے لئے مؤثر اقدامات کیے جا سکے اس سلسلے میں زلہ کلکٹر عدل آباد راجر شیصہ نے سروے کا معاینہ کیا زلہ کلکٹر نے عدل آباد ٹون کے اولڈ ہاؤزنگ بورڈ مینسپالٹی میں سماجی معاشی تعلیمی اور روزگار سیاسی ذات کے سروے کا جائزہ لیا زلہ کلکٹر نے کہا کہ ریاستی حکومت کی طرف سے کیے گئے جامع خاندانی سروے کے ایک حصے کے طور پر عدل آباد زلے کے لوگوں کو تمام تفصیلات کے ساتھ تیار رہنا چاہیے حکومت کے حکامات کے مطابق پرائیمری سکول کے اساتذہ اس جی ٹی کو ٹریننگ دی گئی تھی اور انہیں سروے سے مطالق مواد بھی فراہم کیا گیا ہے اس موقع بر بلدیا کے وارڈ نمبر سینتیس کے کانسلر منسپل کمیشنر سپیشل آفیسر اور دیگر نے تین چار گھروں میں جا کر جامع سروے کیا تفصیلات معلوم کی اور ہر گھر پر اس ٹیگرٹ چسپا کیے انہوں نے کہا کہ سروے منسپالٹی و مختلف محکمہ کا افسران کی نگرانی میں کیا جا رہا ہے سروے ٹیم میں ایک بل کلکٹر رہے گا اور بل جمع کرنے والے کے پاس ہاؤز نمبر لسٹ میں مکانات کی نشاندہ ہی کی جائے گی انہوں نے سروے ٹیم کو تدویز دی کہ وہ ہر ایک خاندان کا سروے کرے اور ان کے آدھار فون نمبر وغیرہ کے تفصیلات راشن کارٹ دھرانی پازبوگ جنگلات کی حقوق کے دستاویزات بھی جنگلات علاقے میں درچ کرائے جائیں اور بغیر کسی غلطی کے مکمل اور درست تفصیلات درچ کریں درچ کریں 9700 households دین سمبن نیچنا 2,188 ایٹلا منام enumeration blocks سننائی دان سمبن نیچنا پرتی اوک بلوک Cardi enumerator کوڑа پوائنٹ چیئی ڈم جرگی اندھی دین سمبن نیچنا 2,188 supervisors کوڑا ویلکی نموچ چیئی ڈم جرگی اندھی ایک اپرموت்டம instructions پرکار SDT teachers ھے ورائیت تے ونڈا ویلی کوڑا مللی identify چیسی پور چلاڑو این ترواہت نننا کودا ویل اندر کی ترینیگ ایچی ایرو جو مطم کیٹ تو سارا ترواہت آئی ہاؤس listing form تو سارا سٹیکرین تو سارا ایرو جوالکی پومپی ایڈام جارگی اندی ایرو جو موندو پرفیکٹ گا ٹرینیگ ای آر کام بٹی ترواہت مےجر گا موندو پرفیکٹ گا موندو پرفیکٹ گا رینٹر سیور ایٹھون رو واال او رکڑے نا ہوندی اکڑا واال اتا مائی کڑا فون چیسی واال ڈیٹیلس ایفوال سندے اندو کنٹ اکڑا ملے منم ڈیٹیل سروی چیسی تا پودو پرتی اککک کتنبم لو انہ پرتی اککک رو سبرال گانی وار آدھار گانی وار موبائل لمبر گانی کڑا تیس کڑا نکی افکاشم اندی ویلڈنگ ورک اونرز اینڈ ورکرز ویلفر اسوسییشن عدلوات کے ذمہ داران کی مختلف سمادی خدمات کے اعتراف میں عدلوات کانگریس پارٹی اقلیتی قائدین جن میں سابق منسپل وائس چیرمن زہیر رمضانی شیخ مجاہد المعروف پتی مجو خدر پاشا شیخ کلیم محمد رفیق سید شوکت علی شیخ سلیم و دیگر شامل ہیں نئے ویلڈنگ ورک اونرز اینڈ ورکرز ویلفر اسوسیشن کے صدر جمیل خان و دیگر ذمہ داران شیخ رکن الدین ثانو اللہ خان طوفیل احمد شیخ زبیر نیلا سندیب گوڑ بندی سوامی کوشال اور گل پوشی کے ذریعے تہنیت پیش کرتے ہوئے حمد افضائی کی اور عزاس نوازہ اور خدمات کی ستائش کی اس موقع بار سابق منسپل وائس چیرمن زہیر رمضانی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سماد میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں کی گنگا جمنہ تہذیب کا برقرار رکھے ہوئے ہیں انہی میں سے ویلڈنگ ورک اونرز اینڈ ورکرز ویلفر اسوسیشن سے وابستہ احباب بھی ہیں جو اپنی بلا تفریق مذہب مختلف سمادی خدمات کے سبب کافی مقبولیت حاصل کر رہے ہیں کانگریس پارٹی قائدین نے تمام کی خدمات کے ستائش کی اور مبارک بات پیش کرتے ہیں وہ مستقبل میں بھی مزید نیک نمناوں کا اظہار کیا میری بہنگ موسیقی موسیقی آج جمعیل خان ہمارے پیارے بھائی ہمارے دوست جو میرے مجھے کی حسن ہے اور اس کے ساتھ ان کے ہمارے کی جو لوگ ہیں یہ جو کام ہے آدلاواز کے اندر ساروں سے دیکھ رہے ہیں جو لوگ بان مکھی جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اسے ہمینے سب جتنے بھی ہمارے فاورس پارڈی کے امارے زیادر سے ہمارے پاسنے کو اپراباب ہے یہ ساتھ ساتھ کچھتے ہیں ہمارے یہاں آکھر جبیل وائکی موکش ہی کرے ہیں کیونکہ یہ کام ہیں یہ کام اللہ کو راضی کرنا لا کام ہے اور انہوں نے بہت سا لوگوں کی مدد کی ہیں لیکن کبھی کوئی فوتو یا کوئی ویڈیو نہیں لیos اس لئے ہم ان کی آج حمت ازدائی کرنے کے لئے یہاں پر ہم کتنے بھی یہاں پر سبائے ہیں اور ہمارے زمین خار صاحب کو ہم مبارد آباد جو کہہے ہیں کہ ایسی ہی آپ ادن آباد کے عوام کے لئے نہ اس کے اندر کوئی فرم کا معاملہ ہے نہ ہماری ذات پاسکہ جو دیکھ کرکان نہیں کر رہے ہر کسی کے لئے جیسا کہ زمینہ زمینہ تحجید ہمارے ہندوستان کا جو زمین سے شکیاب جو معامل ہے کسی کو در تو انہوں ہر کسی کی مدد کیلئے آگے رہتے ہیں اور کسی کو پتا جنے چلتا ہے اس لئے آج ہم ان کا شبیادہ کرتے ہیں اور ان کو مبارد آباد جیسے خیل کی ذلہ ایس پی ادن آباد غوثالب نے آج صبح مقام ٹرافیک پولیس اششن میں بیرگرڈز کے افتتاح میں بطور مہمانے قصوص شرکت کی اور عطیہ دہتگان کی موجودگی میں عطیہ کی گئے بیس بیرگرڈز کا افتتہ کیا عدلبہ ٹون میں ٹرافک کے زیادہ مسائل کی وجہ سے ٹرافک سی آئی کی درخواست پر اگروال اوم پرکاش اور ان کے بیٹوں نے بیس عالی میعار کے بیرگرڈز کو زلہ پولیس کے نظام کے حوالے کیا ہے عدلبہ ڈی ایس پی نے بتایا کہ ان بیرگرڈز کی قیمت تقریباً تین لاکھ ہے اس موقع پر جلائے اس پی غو سالم نے کہا کہ تمام لوگ ٹرافک قوانین پر عمل کریں انہوں نے کہا کہ شراب کے نشے میں گاڑیا نہ چلائے اور موٹر سائیکل پر ہیلمٹ پہنے اور فور ویلٹ چلاتے وقت سیٹ بیلڈ ضرور لگائے بیس بیرگرڈز کو زیادہ ٹرافک والے علاقوں میں ٹرافک کنٹرول کے لیے استعمال کرنے نے ٹرافک پولیس کو مشورہ دیا اور بیرگرڈز عطیہ کرنے پر اگروال فیملی کا خصوصی شکریہ ادا کیا اس موقع پر دیگر احباب کو بھی پولیس کی خدمات میں حصہ لینے کا انہوں نے مشورہ دیا میک راچو نہیں پرکاس اگروال دیگرار مریوووالا کڑکورو کجانا نگروال مریو امیت اگروال اور مگرو دادا کو موڑ لکش رویلوائنا یہ سٹاپرز ویارکیٹس نو پولیس کو ٹرافک کنٹرولیس کو تراغری اٹھنے آج آدھول آگوار تسٹیٹ میں ترافک پولیٹس ہوں گے ترافک ان پورسمنٹ کے لئے اوم پرکاش اگروال جی اور اگرانہ دانہ مجھے ان کے طرف سے 20 ترافک بارکیٹس ساپر سے سپانسر گئے گئے ہیں اوم پرکاش اگروال جی ان کے نام لے کا پولیس سے بہت اچھا کورپریشن رہا ہے اور اور پولیس کا ہلپ کرنے کے لئے ان کے طرف سے 20 بارکیٹس جو ترافک ان پورسمنٹ اور روڈ ایکسیڈنٹ کو پیونٹ کرنے کے لئے بہت ہمارے کام آئے گے سپیشلی بارکیٹس انہوں نے چھتیگر سے بانوایا ہے آہا بارکیٹس میں ریڈیم سٹیکر لگایا ہے اور ترافک سلوگن سلوگن سلوگا ہے تو نائٹ ٹائم میں اس کا سپیشلیٹی انہیں نائٹ ٹائم میں ریفلیکٹ کرے گا تو لوگ کو پتہ لے گا کہ بارکیٹس کا کھا ہوا ہے آپ کو سکوڈ آن کرنا ہے آپ کو یہاں کرافی تکچیش آئے گا تو یہ بارکیٹس پانچر کرنے کے لئے بہت بہت دھنیوان دیتا ہوں گا اور آئی ہوپ ایسے ہی اور لوگ آگے آئے ہیں اور پولیس کو مدد کریں پولیس یہاں پہ آدھنا بار اس میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور سبی کے کاؤپریشن سے اب یہاں بہت اچھا کام ہو ہے اور آگے بھی انہیں اچھا کام کرنے کی اپنی جرسے اور یہاں کی جلتہ کے لئے سیبر کرائم کے ڈی ایس پی حسیب اللہ نے کہا کہ سیبر کرائم کا شکار ہونے سے بچنے کے لئے چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے خاص طور پر بزرگوں کو اس حوالے سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے عدلبہ ٹاؤن کے ریٹائر ملازمین کی ویلفر بلڈنگ میں بزرگ شہریوں کو سیبر کرائم کے بارے میں آگہ کیا گیا آئی ٹی کور کے عملے نے ایک ویڈیو دکھائی جس پر سیبر مدرم کس طرح کال کرتے ہیں اور او ٹی پی مانگتے ہیں ایلڈلی ویلفر اسوسیشن کے صدر ڈاکٹر دیوی داس دیش پانڈے ریٹائر ایمپلائز اسوسیشن صدر لکشمہ ریٹیو اور دیگر نے شرکت کی اس موقع بر سائبر کرائم کے ڈی ایس پی حسیب اللہ کا کہنا تھا کہ سائبر کرائم بزرگوں کو نشانہ بنا کر فراٹ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حال ہی میں حیدر آباد میں تین بزرگ شہریوں سے تقریباً دس کروڑ روپیہ کا چونہ لگائے گا انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات کو دوبارہ رونما ہونے سے روکنے کے لیے آگاہی پروگرام منعقل کیے جا رہے ہیں مجھے پروگرام منعقل کیے مجھے پروگرام منعقل کیا منا شرکت کی رکھتی منا شرکت کی ایسے lapse پروگرام منعUR ہوجائے پروگرام منا چاہتی منا ڈیپارٹمنٹ رو منا چاہتی ڈانشت فرم چاہتی منا چاہتی ع iPhones وطب کنےoro아� långاض ہیں Mina WhatsApp All reform ностиق مísacher وstrom کردون ہوں ایسا ہے ایسا ہے اس لائے ایسا ہے ہی خلک میں چھکا ہی گھلے دید رب سے مطلب، وہ ایک مسائلہ خلال کے لئے وہ بہتر ہی گھلے دنچہ ایک سب روزой کریں میں نے اس ہی کوئی جیگہ میں نے اس لئے دیکھے میں نے اس لئے دیکھے اس لئے دیکھے دیکھے یہ سہے دیکھنے میں نے اس لئے دیکھے دیکھے نظامات زلہ آرمور کے رہنے والے ایم گنگھدر نے ڈی ایس پی کے عہدے سے استفاہ دے دیا ہے ایم ایل سی امیدوار ایم گنگھدر نے کہا کہ انہوں نے ڈی ایس پی کی نوکری سے استفاہ دے دیا اور عوامی خدمت کرنے کے لیے انتخابی میدان میں اترے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ معاشرے اور نظام تبدیلی لانا چاہتے ہیں یہ بات انہوں نے چاشمے کے روز عدلبات پر اس کلام منعقدہ میڈیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ایم گنگھدر نے کہا کہ آنے والے گریجویٹ ایم ایل سی امیدوار کے طور پر وہ انتخابات لڑ رہے ہیں انہوں نے میڈیا کو مزید تفصیلات سے واقف کروایا موسیقی 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 اشتركوا في القناة پتھرکا مکنگا آدھویزاں گا میڈیا مکنگا نینو وینو وینچ کوٹنانو عدل آباد کے ڈی آئی ای او رویندر کمار نے بتایا کہ سال دوہزار چوبیس پچیس کے انٹر کے پہلے اور دوسرے سال کے امتحانات کی فیز کی ادائیگی کی تاریخوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا ہے فیز کی ادائیگی کی تفصیلات چاشم میں کے روز زلہ مرکز میں اپنے دفتر نے میڈیا کو بتایا ان کا کہنا تھا کہ فیز اس ماہ کے چھپیس تاریخ تک بغیر کسی جرمانے کے ادائیگی جا سکتی ہے موسیقی 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 مطافت کے رات لیے جانب سے تین سال قبل شروع کیا گیا ضرورتمندوں کو کھانا کھلانے کا سلسلہ جاری ہے روزانہ سینکڑ اور افراد استفادہ کر رہے ہیں موسیقی 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 زلہ روزگار تخلیق محکمے کی افسر شریمتی ملکا نے مشروع دیا کہ نوجوانوں کو پرائیوٹ سیکٹر میں بھی جو مواقع آئے ہیں ان سے فائدہ اٹھا کر اپنے مستقبل کو روشن کرنا چاہیے چاہشمبے کے روز عدل آباد کے ایمپلائیمنٹ آفیس میں کل گروپ میں ملازمتوں کے لیے ایک جاپ فیر کا انعقاد کیا گیا سپروائزرز اور دگر حدوں کے لیے جاپ فیر میں بے روزگاروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ان کے سرٹیفیکٹ چکیے گے کمپنی کے نمائندے اشوک نے وضاحت کی کہ ان کے لیے حدراباد کے مرچل میں کیل گروپ کے آفیس میں انٹرویو لیے جائیں گے اس سلسلے میں زلہ ایمپلائیمنٹ آفیسر ملکا نے کہا کہ نہ صرف سرکاری نوکریوں میں بلکہ پرائیوٹ سیکٹر میں نوجوان اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ موجودہ جاپ فیر میں دسویں جماعت پاس کرنے والے امیدواروں کو سترہ ہزار روپیہ تنخواہ پر نوکری دی جا رہی سکتے ہیں سکتے ہیں virat. 漏 here's 가족 کو Verbитайج زندگی Miyaz ح 엄زدہ السلام حفسinat emOrange случ ہوگو اب Pain gezنہ کچھ اس لئے appeal uhمارانش س AMD اس لئے سال کے لئے سال کے لیے بلا اندازم میکشم کوMr.upid cemetery کچھ چوپ تاہر دارہ اسلام ہی کریار دیمارےница کریار کر تو مامறو تو ممت چند کامیون شو78 اور اکیم اس نے چند کامیambre جفتی ہیں اس نے را heritage cent venir تک قدا انس Ansch night اس کی حقیم تو میرفت ، نا روز ا nursing zde لاکują رو آپ دائما چند کامیون بیلا منڈل سنٹر کے مقامی سب مارکٹ یارڈ میں آج سے کپاس کی خریداری کا آغاز کر دیا گیا ہے اس تقریب میں مارکٹ کے وائس چیئرمن اس ویلاس پڑیل نے ڈاکٹر ڈائرکٹر کے ساتھ مل کر کپاس کی خریداری کا آغاز کیا خریداری کے لیے آنے والے دلالوں نے کسانوں سے کہا کہ وہ امدادی قیمت کا اعلان کریں اور پہلے دن ہی نمی کی مقدار دیکھے بغیر کپاس کی خریداری شروع کر دیں لیکن پہلے دن سی سی آئی نے زیادہ نمی والی کپاس کو خریدنے سے انکار کر دیا آخر منجی تاجر آگے آئے اور کہا کہ وہ اسے سات ہزار تیس روپیہ میں خریدنے کا اعلان کرتے ہیں ہماراڈے نمی کا اعلان کر knit ہمارے 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 موسیقی 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 مجھے مجھے ڈاپنے دارے ہوتی دارے ہوتی میں ساختہ کیفل رائط کھلا کریں گسگنڈ مجھے لمجھے 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 ڈاپنے در مجھے لمجھے تم سکتہ چلے سٹ ڈاپنے کے لئے موسیقی خبرنامے کے اختتام سے قابل آئیے ایک بار پھر نظرہ ڈالتے ہیں ہیڈلائنز بار حضرباد میں منقل اجلاس میں کندی سرماس ریڈینے کی شرکت کانگریس پارٹی کا اعلیٰ قائدین سے کی ملاقات عدل آباد میں جامعہ خاندانی سروے کا آج سے باقاعدہ آغاز زلہ کلیکٹر راجر شیشا نے سروے کا سبسی طور پر لیا جائزہ اہدیداران کندی کئی ایک تجاویز ویلڈنگ ورک اونرز اینڈ ورکرز ویلفر اسوسییشن عدل آباد کے ذمہ داران کی مختلف سنابی خدمات کے اطراف میں کانگریس پارٹی اقلیتی قائدین نے پیش کی تہنیت خدمات کی کیس ستائش آجرباد کے مشہور بزنسمن اگروال فیملی کی جانب سے ٹرافک پولیس کو بیس بیرگرز سکاہ کیا زلہ اسپی آغاز عالم نے اگروال فیملی سے کیا اظہار تشکر دیگر احباب کو بھی سماجی خدمات کے لیے آگے آنے کا دیا خوش دیا خبرنامے میں فی الحال بس اتنا ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے منیوز اردو خبرنامہ